دن میں خدا ترسی بہت تھی اور خوش خلاقی بہت تھی کوئی بھی آیا نا خالی نہیں گیا چاہے انہوں نے کھانا کے لئے آیا دو لفظ بولنا بہت کام ہے اس لیے کہ ان کے لئے بولنا بولتے بولتے دن رات ہو جائے گی سمینہ کی بڑی عزت کرتے تھے نہیں میرے کوئی گھریلو تھا کوئی مسئلہ تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا وہ بات میں ان کی بھول نہیں سکتی یعنی کی وہ بائی بن کے ہمیشہ ساتھ کری ہوتے تھے ہوں طالق صاحب کی رہائشکہ کے باہر راجپل ہوانی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہیں اسٹیج کی ایکٹویس سمینہ صاحبہ مجود ہیں ان سے پوچھیں کہ سمینہ میں سے ٹیلی صاحب بزاتے انسان کیسے تھے وہ ادرکار تو بہت بڑے تھے ذاتی طور پر کس قسم کی وہ شخصیت ہے السلام علیکم والیکم سلام جی جی میں نے آپ نے اتنا کام کیا ٹیلی صاحب کے ساتھ تو کس طرح کی شخصیت تھے وہ وہ ایز انسان بہت اچھے تھے بہت اچھی شخصیت تھی ہس مکھ ہر کسی کے کام آنا ہو رہا ہر کسی کے دکھ سکھ میں مثلا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور بڑے اچھے اور بڑے نیک تھے بس میرے سے ان کے لئے الفاظ نہیں کہہ سکتی اس لئے کتنی تکلیف ہوئی اچھانک یقین نہیں آرہا اور بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے اللہ پاک انہیں جنت اور فردوس میں جگہ تا فرمائے اور پریز آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کیجئے سمینہ صاحبہ ہم نے ان کے بارے میں سنایا تھا وہ بڑے کھلے دل کے مالک تھے کس نے ان کے پاس آنا آپ نے دکھ دینا تو انہوں نے ان کے حد کرنا تو آپ تھی میگا صاحبہ تھی نرگا صاحبہ تھی ایسی آپ مہنو کی طرح ٹویٹ کرتے تھے جب بھی گھر آنا کہ کھانا کھا کے جاؤ یہی کرو کہ ایسے ہو کوئی ضرورت بہت اچھے انسان یعنی ایسے ہی تھے ایسے ہی تھے کھلے دل کے کوئی ایسی بات ہے ان کے ساتھ وہ ایسا واقعہ جو آپ ناظرین کو شیل کریں جس میں انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہوں کہ آپ جب سٹیج بھی آتی تھے ہمیں دیکھا کہ وہ لڑکیوں کو بڑا آن کرتے تھے انہوں نے میرے گھرے لو تھا کوئی مسئلہ تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا وہ بات میں ان کی بھول نہیں سکتی یعنی کہ وہ بائی بن کے ہمیشہ ساتھ کرے ہوتے تھے ہمیشہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں ہوں میں سلجھاؤں گا یہ مسئلہ کوئی دو لفظ بولیں گی ان کے لیے آپ ان کے لیے دو لفظ بولنا بہت کام ہے اس لیے کہ ان کے لیے بولنا بولتے بولتے دن رات ہو جائے گی سمینا صاحبہ وہ میلٹری طور پر کافی ڈیپریشن میں تھے دس سالوں سے جب ان کا گھر کا معاملہ چلا تھا ہم دیکھتے تو وہ سٹیج پر بڑی حسی حوشی باتیں کر رہے ہیں کیا بیک سٹیج بھی وہ ایسی تھے کیا وہ چھوڑا چھپ ہو گئے ہوئے تھی بس یہ تھا کہ بات تو سب سے کرتے تھے خوش تھے لیکن اندر تو معاملہ جو ہوتے وہ تو اللہ جانتا ہے یا انسان جانتا ہے آخری دفعہ آپ کی ملاقات کب ہوئی ہیں ان سے میری آخری دفعہ ان کے گھر پہ ہی ہوئی تھی اس جب وہ ہسپیٹل میں نہیں تھے نہیں گھر پہ صحیح تھے تو کچھ آپ کو کچھ کہو سمینا کہ تم کام کرو تم ایکٹیف کرو تم کچھ کرو گی انشاءاللہ تو یہی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرو اپنے آپ میں خود اطمات بناو تاکہ آپ کو کسی کی ضرورت ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے میں نے کہ جتنے بھی اداکار فرنکار ہوتے ہیں ان کے کچھ کچھ نہ کچھ اپنا افیرز بھی ہوتے لیکن تیڈی صاحب کا حملے آج تک کسی کے ساتھ کوئی افیرز نہیں دیکھا وہ بالکل ان کی آنکھوں میں صحیح شرموں ہیں آتی بہت زیادہ بہت زیادہ سب کو بہن بیٹی ہاتھ سر پہ رکھتے تو میرے بھی بیٹا کیا لیکن یہ سٹیج پہ جیسے مرضی سے کومیٹی کرتے لیکن بہائین دا سٹیج بیٹا بھائی کیا بھائی ہے جی ایسا ہی تھا بیٹا اسے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے کسی سے اللہ پاک ان کو جنہوں کون سی ایک ایسی چیز ہے ٹیڈی صاحب کے اندر جو باقیوں سے منفرد تھی ہو ان کے دل میں خدا ترسی بہت تھی اور خوش خلاکی بہت تھی ان کے گھر کوئی بھی آیا خالی نہیں گیا چاہے انہوں نے کھانا کے لئے آیا چاہے چاہے میں نے ہم کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ بیک سٹیج مینا لوگوں سے پرینک کرتے تھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ان کو جناب جی نمک والی چاہے بلا دی کیا وہ ایسے واقعی تھی وہ یہ تھا کہ بس مزاک ہسی کہ خوش رہے سٹیج کی ذرا زندگی یا فنکاروں کی زندگی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے پرشانی ڈپریشن اس لئے وہ سب کے ساتھ حسی مزاک کرتے رہتے تھے بعد میں سوری بھی اپولوجائز بھی کرتے تھے سمینہ صاحبہ یہ بھی ان کے بارے میں تھا کہ اگر وہ جب اپنے زمانے میں سوپر سٹار تھے جو چھوٹے چھوٹے فنکار ہوتے تھے ان کے بعد ساتھے دیڈی صاحب مجلی سمارہ بھی ریکویسٹ کردے سٹیج میں نام دلوا دے تو ایسے لوگوں کا خلپ کرتے تھے بہت ہلپ سب کا ہلپ کرتے تھے سب کی سوپ کہ آپ نے کہا گے تارک بھائی مجھے بھی پلیز اس لیے میرے گھر کے معاملے میں ہلپ کی کہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ اور آہم ان کے چاہنے والے کو میں کوئی میسی دیں گے یہ کہ ان کے لئے پڑھ کے دعا کریں جتنی بھی ہو سکے اور ان کے بیٹے کے لئے صبر کی دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ ان کے لئے دعا ہی جائے گے اور کچھ نہیں جائے گا بس دعا کیجئے قرآن خانی کیجئے درود پاک پڑھئے اور اس کا ثواب آپ کسی کے لئے آج کریں گے کل آپ کے لئے کریں گے بہت شکریہ میم بہت شکریہ میم بہت شکریہ